اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ انسائٹ بزنس یوٹیب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے کوالٹی کولڈ کریم کے بارے میں یہ جو کریم کی فارمولیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نیویا اور پونٹ سے کم فارمولیشن نہیں ہے یہ میرے استعمال میں ہے کئی دفعہ میں اس کو بنا کر لوگوں کو دے چکا ہوں اس لیے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ گھر سے لیے بھی بنا سکتے ہیں گھر کے لیے بنا کر بھی یوز کر سکتے ہیں اور کمرشل بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کی پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست کولڈ کریم ہے تو آپ چلتے ہیں اس کے کیمیکل کا تعرف کرواتا ہوں آپ کو نمبر ایک پر کروڈا ویکس اس کو املسی فائنگ ویکس بھی کہتے ہیں نمبر دو پر آرو واتر نمبر تین پر پیٹرولیم جیلی نمبر چار پر روگنی بیدام نمبر پانچ پر تیل زیتون نمبر چھ پر جوجوبہ آئل نمبر سات پر ڈائی میتھا کون آئل نمبر آٹھ پر پی پی ایس نمبر نو پر ایم پی ایس اور نمبر دس پر بوریکس یہ دس اجزاء پر مشتمل فرمولیشن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو آپ نے بنانا کیسی ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کوئنٹیٹی کیا لینی ہے آپ نے ان سب کیمیکل کی تو دوستو کروڈا ویکس آپ لیں گے ایک سو پچاس گرام پانی آپ لیں گے آرو واتر چھ سو پچاس ایم ایل پیٹرولیم جیلی ففٹی گرام روگنے بیدام تھرٹی ایم ایل تیل زیتون تھرٹی ایم ایل جوجوبہ آئل فوٹی ایم ایل ڈائی میتھا کون آئل تھرٹی فائی ایم ایل پی پی ایس اور ایم پی ایس دونوں ڈائی ڈائی گرام یہ پر کے جی کی فرمولیشن ہے اس کے بعد آپ جتنا بڑا چائے بیج لگا سکتے ہیں بوریکس آپ دیں گے دس گرام ایک بات آپ پر واضح کر دوں یہ اتنی آسان فرمولیشن ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے انپر بچے کو بھی لگا دیں وہ بھی اس کو یہ چیزیں دے دیں صرف تھوڑا بہت اس کو تجربہ ہونا چاہیے وہ بھی یہ پرڈکٹ تیار کر لے گا تب بنانے کا طریقہ کیا ہے دوستو واتر بات کے اندر آپ ڈالیں گے تیل زیتون جو جوبہ آئل ڈائی میتھا کون آئل یہ سب جو ہیں ڈال کر آپ نیچے ہیٹ دیں گے جب یہ میلٹ ہو جائیں تو ساتھ ہی دوسرے برطن میں آپ پانی گرم کریں گے وہ ساتھ ہی دوسرا برطن آپ نے رکھنا ہے تو پانی گرم کر کے اس کے اندر آپ بوریکس ڈالیں گے گرم پانی میں بوریکس بھی آل ہو جائے گا اور ایم پی ایس اور پی پی ایس بھی پانی کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر یہ بھی ڈیزال ہو جائیں گے اب دونوں برطن کو آپ نے آگ سے نیچے اتار لینا ہے اور پانی والے برطن بوریکس والے برطن میں آئل کو یا آئل والے برطن میں پانی کو ڈال کر آپ نے مکس کرنا شروع کر دینا ہے جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے اور اس کی وزکاسٹری بڑھنے شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ جب یہ بلکو کریم کی شکل ہو جائے یہ تھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کر کے کسی مکس کے ساتھ مکس کریں یا ہاتھ سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا بیج لگاتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں اچھی سی کوئیس کے اندر دو ایمل خشبو پر کے جی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی پیاری سی خشبو ڈال دیئے اور اس کے بعد اس کو پیک کر دیجئے اب پیکنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ جار میں بھی اس کی پیکنگ کر سکتے ہیں اور ٹیوب میں پیک کر سکتے ہیں دونوں ہی جو پیکنگ ہیں جار بھی اور ٹیوب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں ہم مارکیٹ سے آپ لے کر چیک کر سکتے ہیں کہ کیسی خوبصورت پیکنگ ہونے چاہئے اپنے نام کا سٹکر بنوائیے جار شاالم مارکیٹ لاہور سے خریدیے اور اس کے بعد سٹکر جار پر لگائیے یہ کریم بنا کر پیک کر کے آپ مارکیٹ کیجئے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے دن بہت جلدی بدل سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں کیونکہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو محنت ضروری ہے اگر آپ محنت نہیں کرتے تو وہ کام کبھی بھی نہیں چلے گا اس لیے محنت اولین شرط ہے آپ محنت کریں اور یوٹیوب پر جا کر انسائٹ بزنس یوٹیوب کا کوئی بھی فارمولیشن کوئی بھی فارمولا اٹھا کر آپ کاروبار شروع کیجئے کیونکہ میں نے جو بھی فارمولیشن دی ہوئی ہے وہ اپنے تجربے کے بنیاد پر دی ہوئی ہے اور کئی دفعہ وہ سب چیزیں میں بنا چکا ہوں اس لیے فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کوئی بھی پرادیٹ بنا کر اس کا کاروبار کا آغاز کر سکے اور بغیر کسی نقصان کے وہ کاروبار آپ چلا سکیں انسائٹ بزنس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ